بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمان صاحب جواباً کہتا ہے کہ آپ کو مارنے کے بعد آپ کی تمام تر زمینوں پر میں قبضہ کرلوں گا اور تمام تر زمینیں منگولوں کی ملکیت ہو جائیں گی اسمان صاحب جواباً کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ میری ہیں یعنی کہ وہ سرزمینیں جو کہ میری ہیں اگر تم نے اس کو چھیننے کی کوشش کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا کمانڈر سمادر جواباً کہتا ہے کہ آپ اس وقت رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بہت جلد آپ کو کوئی ٹانگنے والا یعنی کہ پھانسی دینے والا پھانسی دے دے گا اسمان صاحب جواباً کہتے ہیں میں رسیوں میں گھرا ہوا ہوں لیکن اس کے باوجود میں بھیڑیاں ہوں تم کھلے اور آزاد گھوم رہے ہو اور تم مر جاؤگے بہت جلد میرے ہاتھوں سے لیکن مرتے دم تک تم گیدڑ ہی کہلاؤگے اور تمہارے پاس صرف تب تک محلت ہے جب تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا بے اندر بھی خاموشی سے کھڑا یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے کہ اسمان صاحب کتنی مشکل صورتحال میں ہیں لیکن اس کے باوجود کمانڈر سمادر کو کتنے دلیرانہ انداز سے جواب دیتے چلے جا رہے ہیں دوسری طرف درسن فقی اور علاو دین بے سرداری کمرے کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اسی دوران سرداری کمرے کے سامنے ایک سپاہی آ کر درسن فقی کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے درسن فقی ان کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ جو اس وقت موجود ہیں ان کا نام علاو دین ہے اور یہ اسمان صاحب کے بیٹے ہیں یعنی کہ شہزاد علاو دین اور سلطان علاو دین شہزاد علاو دین سے کچھ اہم موضوعات پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے علاو دین صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں وہ شخص الٹا درسن فقی کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ درسن فقی کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ محل میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے اور آپ بغیر اجازت کب سے محل میں داخل ہونے لگے جب سے آپ سرحدی جگہوں کے اوپر کنیا کی طرف سے معمور قاضی ہوئے ہیں لگتا ہے تب سے آپ نے اصولوں کو فراموش کرنا شروع کر دیا ہے پھر وہ شخص علاو دین بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو محل ہیں یعنی کہ سلجو کی محل ان کا ایک اپنا ہی وزن ہے جو بھی شخص یہاں پر آتا ہے اس کو یہاں کا دب دبا تو ورداشت کرنا پڑتا ہے علاو دین بے جوابن کہتے ہیں دب دبا وزن یا اہمیت صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے سے ہوتی ہے جو شخص جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں اتنی ہی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کبھی وقت نکال کر ہمارے محل کی طرف آئیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہاں پر دشمن نہیں گھومتے علاو دین بے کا اشارہ دراصل منگولوں کی جانب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دشمن کھلا آپ کے محلوں میں گھوم رہا ہے اور اس سے کئی زیادہ بہتر تو ہماری صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر منگول قدم بھی نہیں رکھ سکتے پھر علاو دین بے بہت زبردست انداز میں اس شخص کو جواب دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آپ ہمارا وقت زائع کر رہے ہیں اور مجھے علاو دین صاحب سے ملنا ہے اور یہ بہت اہم معاملے پر بات چیت ہے میرا خیال ہے کہ اب آپ کو درمیان سے ہٹ جانا چاہیے وہ شخص بہت ہی حیرانی کے ساتھ علاو دین بے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آخر اتنی چھوٹی عمر میں بھی علاو دین بے نے کیسے مجھے لا جواب کر دیا ہے کیونکہ وہ شخص دراصل علاو دین بے اور درسن فقی کے اوپر سلجو کی محل کا دب دبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن علاو دین بے کی رویے سے یہ بات ہرگز ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ اس کی کسی بھی بات سے ڈر گئے ہیں اس کے بعد وہ شخص وہاں پر موجود سپاہیوں کو کہتا ہے کہ آپ سرداری کمرے کے دروازے کھول دیں کیونکہ علاو دین بے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں دوسری طرف اسی کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب کو منگولوں نے جکڑا ہوا ہوتا ہے بے اندر عثمان صاحب کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واہ عثمان صاحب واہ اپنی صورتحال تو دیکھیں آپ نے خود کو کس صورتحال میں لاکر فسا کھڑا کیا ہے پھر وہ مثال دینے لگتا ہے کہ ہر بادل کے اردگرد چاندی کی لکیر ہوا کرتی ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے کون کھڑا ہے بے اندر وہ بے اندر جس کو آپ بہت کمزور سمجھا کرتے تھے اور جس کی قابلیت اور طاقت کو آپ نظر انداز کیا کرتے تھے وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہے اور یقیناً آج آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ آپ کو مکمل طور پر مات دے دے گا یہ کہتے ہوئے بے اندر وہی گھٹیا حرکت کرتا ہے جو حرکت کرنے پر کمانڈر سمادر پر عثمان صاحب کو گصہ آیا ہوتا ہے یعنی کہ بے اندر اپنی تلوار کو عثمان صاحب کی انگوٹھی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس انگوٹھی پر اپنی تلوار مارتا ہے جس کی وجہ سے عثمان صاحب بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں جس کی وجہ سے عثمان صاحب کے اسی ہاتھ سے لہو ٹپکنے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ عثمان کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور غصے میں بے اندر کو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم جیسے گیدڑوں کی حکمرانی صرف تب تک ہوا کرتی ہے جب تک کہ بھیڑی اپنے پیر پر کھڑے نہ ہو جائیں یہ کہتے ہی عثمان صاحب اپنا سر بے اندر کے مو پر دے مارتے ہیں اور پھر وہی رسیاں جو عثمان صاحب کے ایرد گرد ہوتی ہیں عثمان صاحب ان پر جان لگاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر موجود تمام تر منگول ہل کر رہ جاتے ہیں کمانڈر سمادر عثمان صاحب کو یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ عثمان آپ زیادہ زور آزمائی مت کریں کیونکہ مجھے مجبوراں پھر آپ کو قتل کرنا پڑے گا عثمان صاحب جو کمانڈر سمادر کی کوئی بات نہیں مان رہے ہوتے اور منگولوں کو اپنے مکوں اور لاتوں کی مدد سے مارتے چلے جاتے ہیں بیندر کمانڈر سمادر کو ایک طرف لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم عثمان صاحب کو ہرگز نہیں مار سکتے عثمان صاحب کو زندہ رکھنا ہماری مجبوری ہے کمانڈر سمادر کہتا ہے کہ عثمان صاحب میرا شکار ہے اور میں ان کو شہید کر کے ہی رہوں گا بیندر کمانڈر سمادر کو سمجھاتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے تمام تر سپاہی عزیز ہیں اور تم نہیں چاہتے کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو کہ والدہ سلطانہ کا حکم ہے اور والدہ سلطانہ یہ نہیں چاہتی کہ عثمان صاحب کو شہید کر دیا جائے کیونکہ بہت سے قبائل عثمان صاحب کے ماں تحت ہیں اور اگر عثمان صاحب کو شہید کر دیا گیا تو بغاوت ہو سکتی ہے خانہ جنگی ہو سکتی ہے اور والدہ سلطانہ ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ بھی ہو کیونکہ تمام تر قبائل عثمان صاحب پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم عثمان صاحب کو اس انداز سے قتل نہیں کر سکتے ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے عثمان صاحب کو غدار ثابت کر دیا جائے جس کی وجہ سے تمام تر قبائل عثمان صاحب کے ویسے ہی خلاف ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ان کو شہید کر دیا جائے کمانڈر سمادر جواباں کہتا ہے کہ جو شخص اپنے شکار کو چھوڑ دیتا ہے بل آخر وہ خود ہی شکار بن جاتا ہے لیکن بیندر یہ آخری مرتبہ ہے کہ میں تمہاری بات مان رہا ہوں اس کے بعد کمانڈر سمادر اپنے منگول سپاہیوں سے کہتا ہے کہ مجھے عثمان صاحب زندہ اور صحیح سلامت چاہیے بران علپ اور دیگر سپاہی کمرے کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے ہی بران علپ یہ آوازیں سنتے ہیں تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عثمان صاحب کو ہماری مدد کی ضرورت ہے یہ کہتے ہی بران علپ اور دیگر سپاہی اس کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں عثمان صاحب اکیلے منگولوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں بران علپ اور باقی سپاہی بھی اس لڑائی کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک منگول کو مکے اور لاتوں کے ساتھ مارتے چلے جاتے ہیں بیندر اور کمانڈر سمادر بھی بہت برے طریقے سے پٹ رہے ہوتے ہیں اور بالاخر عثمان صاحب ایک مکہ مارتے ہیں جس کے وجہ سے کمانڈر سمادر جا گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے